اسلام علیکم میں بولتی ہوں کیونکہ نئے سسکائبر بھی ہو گئے ان کو بھی معلوم پڑھنا چاہے یہ آپ کو صحیح اور اچھا لگے تو اسے سسکائب کرو لائٹ کرو شیئر کرو انشاءاللہ اللہ ربکریم اپنے سب کو جزائے خیر دیں گے آج میں بنا رہی ہوں جو ترکار کی چولی آدھی ہے لمبی والی جس کا میں نے پہلے فوٹو آپ کو دی ہوں اس کی اے اس کو ساپ کی جیسے اپنے گھے اور اگرہ نہیں ساپ کرتے ویسے ساپ کر کے اس کو کٹ کے چھوٹے 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 ٹکرے لی یہ ٹھلکٹ کی بنا رہی ہوں جس کے لئے ٹھلکٹ جائیں گا جو لگے گا وہ ڈالنے کا اور ٹھلکٹ میں نمک رہت ہے پھر بھی نمک تھوڑا لگتا ہے یہ نمک ہے یہ پیاز ہے درمیانی سائز کے تین چھوٹے چھوٹے اور یہ ٹامٹر بارہ سا ایک ہے یہ کوتنبیر ہے یہ میرچی ہے ایک کری پتہ میں کٹ کے ڈالتی ہوں کیونکہ بچے نکالے نا کھائے پیٹ میں جائے اس کے فائدے بہت ہوتی ہے اب تیل میں نے گرم کرنے رکھیں ہوں اس میں جائے گا پہلے میرچے اور کری پتہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا اپنا پیاز پیاز کو نرم کروں گی اور پھر آگے میں آپ کو دیکھا رہی دو میناٹ میں نے پیاز کو دھاک کے رکھی آپ اس میں نمک ڈال رہی ہوں نمک جیسے آپ کے ٹلکٹ میں ہوگا اس حساب سے ڈالو اور میری ٹلکٹ کی ریسپی دیر بھی ہے اور جہاں بھی ٹلکٹ کی چیزیں بنیں گے وہاں ڈسکریپشن باکس میں آپ کو اس کی لنک ملے گی اور یہ نمک ڈالیں اب اس میں ڈال رہی ہوں اپنی کاٹی ہوئی چوئی جو ترکری اب میکس کے اوپر سے ٹامٹر ڈال رہی ہوں اور ٹامٹر ڈال کے ڈھکے رکھوں گی اب یہ چولی کا تھنڈی میں شیزن ہے تو اس میں آپ بھی کر کے کھاؤ اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو آپ جانتے بھی ہوگے مگر بہت فائدے ہیں اور میں بہت طریقے سکری کرتی ہوں جو آپ کو انشاءاللہ یہ کر کے دکھاؤں گی اب اس کو ڈھاک کے رکھوں گی میڈیم گیاس پر نرم ہونے تک اب اسی کا پانی چھوٹے گا اور اسی کے پانی میں نرم ہو جائے دیکھا ہوں 10 منٹ میں ٹامٹر کا پانی چھوٹا اس سے اپنا گھیورا نرم ہو گیا گھیورا نہیں چولی کی بھاج نرم جو چولی تازی آتی ہے چھنگ اس کی بھاجی ٹامٹر پیاس اور چولی کی بھاجی بھاجی نہیں یہ شنگ جو بھاجی کی شنگ رہتی ہے اب اس میں جا رہا ہے ٹلکٹ ٹلکٹ چار چمچ چائی کی ڈال رہی ہوں جیسے لگیں گا اپنا ڈالنے کا اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتم بھی ڈال رہی ہوں کوتم بھی نہ ہو تو بھی چلتی ہے مگر جب گھر میں ہوتی ہے تو ڈالتی ہوں چار چمچ ڈال لے تھے اور ایک چمچ ڈالی پاچ چمچ لگے گے اب اس کو ایک جگہ دیں پاچ چائی کی چمچ لگے اس میں اب ہو گئے اپنا چولی کی شنگ ٹلکٹ والی اے دیکھو اس کو آپ پن کر رہی ہوں ہو گئے اپنا ٹلکٹ کے چولی کے ساتھ اے چکنی بنا رہی ہوں اے چکنی اتنی تیشتی اور مجھے دار رہتی ہیں کہ ڈال چاول کے ساتھ بھی اچھی رہتی ہے اور کسی بھی روٹی کے ساتھ اچھی لگتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے کہ بیٹ بھر انسان کھائے جس کے لئے ایک وٹی خوپڑا ایک پیاس دارمیانی سائز مرچی ہے چھے لال اور اس میں نمک جائے گا ان سب کو بھونوں گی اور بارک کر کے آپ کو دکھاؤں گی بہت مزیدار چکنی ہے جس کے لئے نمک جائے گا اور جو میری بچیاں روٹی بیلنا نہیں آتی روٹی ہاتھ پر بھی نہیں آتی ان کے لئے میں آسان طریقے سے روٹی جیسا ڈھوسا بنانے دکھا رہی ہوں جو ایک طریقے کا بھی آپ بنا سکتے مگر میں اس کو ہیلڈی بنانے کے لئے تینوں آٹے لے رہی ہوں یہ ہے چاول کاٹا یہ ہے گھیو کاٹا اور یہ ہے جواری کاٹا برابر برابر تینوں آٹی لی ہوں اس میں چاہے آپ کو بگیر ترکاری کے کھانے کا ہے تو اس میں چلی فلیکس ڈالو آجوان ڈالو جیرہ ڈالو اور کوتم بے ڈالو اور پھر کرو مگر میں آج روٹی کے بدلے وہ ہی دھوسے جیسی روٹیاں بنا کے ان سب بھاجیاں اور چکھنی کے ساتھ کھاؤں گی اس میں جائے گا یہ بھی آپ کو چاہے تو ڈالو نہیں تو مٹ ڈالو یہ ہے آجوان تھوڑا سا پاؤچم مچ اور یہ ہنگ ہے ہنگ اور آجوان ڈالنا ہو تو ڈالو نہیں تو مٹ ڈالو صرف نمک اور پانی جائے گا جو میں کالا کے رکھ رہی ہوں اور پھر چکھنی بنا رہی ہوں یہ تینوں آٹے ایک ساتھ ملا رہی ہوں یہ جوڑی کا گیا یہ گھےو کا ہے اور یہ ہے چاول کا یہ پتہ ہے پاؤچ لوگوں کے لئے بہت ہو جاتے ہیں اس میں آجوان گیا اس میں دو چٹکل ہنگ گیا اس میں چائے کی پاؤچم مچ نہ مک گیا اس کو پانی جتنا بھی لگے گا میں آپ کو دکھل گا آپ چاہے تو اسے چمچ سے کلاؤں میں ہاتھ سے کلاؤں گی مجھے ہاتھی کے عادت ہے اے تین واتیا میں نے پانی ڈالی ہوں اور لگے گا تو آپ کو دکھا کے ڈالوں گی اور آپ کو بھی ناپ ملے گا پہلے تین واتیا ڈال کے ایک جکی کیونکہ اس میں آسان ہوتی گھٹلی نہیں ہوتی اب اس میں گھٹلی ہوتی ہی نہیں زیادہ کیونکہ سب طرح کٹے اب اس میں آور تین واتیا یعنی چھے واتیا اپنا پانی گئے اب اس کو ایک جک کر رہے ہیں اے دیکھو پوری چھے واتیا پانی لگا تین واتی کو چھے واتی پر یہ نے ایک واتی کو دو واتی برابر ہو گئے اپنا اس کو آرام کرنے کے لیے دس منٹ رکھنے کر رہتا ہے پانچ منٹ رکھے تو بھی چلتا ہے اور کبھی جلدیوں نہ رکھے تو بھی چلتا ہے تو اس کو رکھ رہی ہوں اور پہلے چٹنی بنا رہی ہوں اب اس سب بھوننے ڈال رہی ہوں سائٹ میں ایسی تھوڑی تھوڑی میرچی بھی گرم کرنے رکھی ہوں جو زیادہ کالی نہیں کروں گی میں اس کو بھی جھڑا خوشبودار کروں گی تھوڑی بھوننے کے بعد نکر رہی ہوں سائٹ سے میرچی یادہ نہیں یہاں کرنے کی تھوڑی سی کرنے کی دیکھو آپ سب بھونن کے ہو گیا خوپڑا کیسا ہو گیا سوڑی ڈھوڑی 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 پہ ڈھوڑی 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 مکمل کر رہی ہوں یہ روٹی کی جیسا نرم رہتا ہے پورا جن رہے نا تو بھی نرم رہتا ہے آپ کر کے دیکھو یہ آسان ہے آپ کے لیے مگر نانشک فرائی پن لو جس سے آپ کو آسانی پڑے گی اس پر ڈھکن ڈال رہی ہوں دیکھو اس کا ایسا کہنے کا آپ چاہے تو پلٹی بھی کر سکتے ہو پلٹی کرنے سے بھی نرم رہتا ہے خرم نہیں ہوتا میں پلٹی کر کے بھی آپ کو دیکھاؤ گی پلٹی کریں گے تو بیچ کا نا جلدی ہوتا ہے تو سیٹ سے پہلی کریں گے یہ اوپر نہ مارے تو بھی چلتا ہے مگر میں مارتی ہوں اب میں کپ کو پلٹی کر کے دکھا رہی ہوں ہاں ہاں دیکھو پلٹی کرنے کا دن کے رکھنے کا وہ بھی اچھا اور پتہ ہے آپ نے روٹی سے بھی کھانے میں تیس آتا ہے روٹی اس نے تیسٹی نہیں تھی میری بیٹی میری بہو بولتی ہے کہ ممی یہی کرو نا روٹی سے اچھا لگتا ہے اور ہلڈی بھی ہے دیکھو اب اس کو پلٹ کرنے کا اور نکالنے کا دیکھو آپ نے آدھے ہونے کے ہیں آدھے سے کم ہوئے آدھے ہونے کے اب بات بھی کروں گی اب میں آپ کو پروس کے دکھا رہی ہوں کیونکہ بیٹی جب کام پہ بیٹھی تو وہ بلکل نہیں آتی نا جو ٹیس کھڑنے آتی ہی دو ویڈیو کھڑنے ہی تھی کچھ نہیں یہ دیکھو آپ نے ہر چیز ہو گئی یہ روٹی بولو یا تین طرح کے مکس پولے بولو گھونے بولو کچھ بھی بولو مگر ہے ہیلڈی اس میں اگر میں نے کوتنبیر اور چلی فلیکس اور جیرہ اگرہ ڈالا تو ایسے کھانے میں بھی اچھے انشاءاللہ وہ بھی ایک دن دکھاؤں گے آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ چکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور یہ چکھتیں ہیں اپنی جو بہت بہترین ہیں اور یہ ٹلکٹ والی چولی ہے جو ترکاری کی چولی رہتی ہو وہ بھی بہترین ہے آپ دیکھو کرو اور یہ چائنل جزائے خیر کے لئے ہے انشاءاللہ اپنے سبوں اللہ ربکل کریم جزائے خیر دیں گے انشاءاللہ دیکھنے کے لئے بہت سارا شکریہ جزائے خیر اللہ حافظ